تیبی مطالعوں میں سونے کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا ہے نیند کی کمی اور زیادتی کے ہماری صحت اور برطاؤ پر اثرات کے حوالے سے واضح انکشافات کیے جاتے ہیں جو جو انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ انسان کے لیے نیند کا ضروری دورانیاں بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے تاہم نیند کے حوالے سے بعض دلچسپ معلومات اور حقائق کو ہم بھول جاتے ہیں یا پھر ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں آپ کی خدمت میں نیند اور سونے کے عمل کے بارے میں ساتھ حقائق پیش کیے جا رہے ہیں جن کو ایک بین الاقوامی ادارے نیشنل سلیپ فانڈیشن نے اپنی ریپورٹ میں بیان کیا ہے عام صورت میں ورزش کرنا جسم کو گہری نیند میں لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے تاہم بستر کا رخ کرنے سے قبل ورزش یا کھیل کی سرگرمنی سے جسم اور دماغ بیدار رہ سکتا ہے اور سونے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ طلاق یافتہ افراد یا شریک حیات کی موت کے سبب تنہا زندگی گزارنے والے افراد کو دیگر انسانوں کے مقابلے میں نیند کے مسائل اور بے خوفی کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بات تو معروف ہے کہ انسانوں کی اکثریت نیند کے کسی ایک دورانیے میں خواب دیکھتی ہے تاہم سائنسدانوں نے ابھی تک پوری طرح تصدیق نہیں کی کہ آیا جانور بھی سونے کے دوران خواب دیکھتے ہیں رہائش کا علاقہ جتنی بلندی پر ہوگا نیند کے دوران اس طرح بھی قیفیت میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا مسئلن اگر آپ کسی انتہائی بلند مقام پر رہائش اپناتے ہیں تو نیند کے حوالے سے ہم آہنگ ہونے میں دو سے تین ہفتے درکار ہوں گے